محبوب پروڈیکشن ملک نے دیکھا کہ مرغے نے آزان تو نہیں دی لیکن حسب عادت اپنے پروں کو زور زور سے پڑ پڑایا ملک نے اگلا فرمان جارے کیا کہ کل سے تم نے پر بھی نہیں مارنے بنا زبہ کر دوں گا اگلے دن صبح آزان کے وقت مرغے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پر تو نہیں ہلائے لیکن عادت سے مجبوری کے تحت گردن کو لمبا کر کے اوپر اٹھایا مالک نے اگلا حکم دیا کہ کل سے گردن بھی نہیں ہلنے چاہیے اگلے دن آزان کے وقت مرغہ بلکل مرغی بن کر خاموش بیٹھا رہا مالک نے سوچا کہ تو بات نہیں بنی اب کے بار مالک نے بھی ایک ایسی بات سوچی جو واقعی مرغے بیچارے کی بس کی بات نہیں تھی مالک نے کہا کہ کل سے تم نے صبح انڈا دینا ہے ورنہ زبہ کر دوں گا اب مرغے کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی اور وہ بہت زارو کتار رویا مالک نے پوچھا کیا بات ہے موت کے ڈر سے رو رہی ہو مرغے کا جواب بڑا باکمال اور با مانا تھا کہنے لگا نہیں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ انڈے سے بہتر تھا کہ ازان پر مرتا پہلا غیر قانونی حکم مانو گے تو پھر آرڈر آتے جائیں گے تعمیل ہوتی جائے گی چمنی اترتی جائے گی اس لیے اپنی اندر ضرورت پیدا کریں حق کو حق کہنے کی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹس اور چینل پر نائی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ